عمر سرفراز چیمہ کا پنجاب کی گاونرشپ چھوڑنے سے انکار کہا میں عثمان بزار نہیں جو چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ مزاق بن رہا ہے جہاں دو دو وزیر اعلی ہیں غیر آئینی وزیر اعلی آفیس میں اور آئینی چیف منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے گاونر ہاؤس پر پولیس کو گنڈا فورز بنا کر قبضہ کر لیا گیا حل نہ نکلا تو عوام سڑکوں پر ہوں گے سادر مملکت نے گاونر پنجاب کی تقروری کے معاملے میں غیر آئینی احکامات دیئے وانے سادر کے دفتر کا غیر آئینی استعمال کیا سادر عارف الوی کے خلاف قومی اسمبلی میں مزمتی قرارداد منظور اٹرنی جنرل اشتر اوصاف نے بھی واضح کر دیا ہے کہ گاونر کو لگانے اور ہٹانے کا اختیار سادر کا نہیں وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کا ہے آرمی چیف کی تائیناتی سے پہلے عام انتخابات ہو سکتے ہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف نے اشارہ دے دیا بی بی سی کو انٹرویو میں کہا اگر لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید کا نام سینئورٹی لسٹ میں ہوا تو ضرور غور کیا جائے گا بولے آرمی چیف کی تائیناتی کا طریقہ کار اب انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے جنرل خمر جاوید باجوا کا ایکسٹنشن نہ لینے کا بیان خوشائین قرار انتخابات مقررہ وقت پر کرانے ہیں یا قبل از وقت پنجاب میں آئینی بہران سے کیسے نمٹا جائے حکمت پاکستان کا لندن پلان کیا ہوگا وزیر اعظم یا شہباز شریف اور لیگی وزراء اپنے قائد سے مشاورت کے لیے لندن پہنچ گئے نواز شریف کے ساتھ بڑی بیٹھک میں اہم قومی معاملات پر بات ہوگی لندن میں اہم لوگ پہلے ہی ملاقاتیں کر چکے ہیں نواز شریف نے شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو اب بلالیا ہے شیخ رشید کا دعویٰ کہا تقریباً بات تیہ ہونے جا رہی ہے مختدر حلقے بھی چاہتے ہیں جلد معاملات تیہ ہو جائیں عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے الیکشن کے اعلان تک کسی کی نہیں سنوں گا پاکستان میں قبل از وقت انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں جلد الیکشن کرانے کی سوچ درست ہے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کا رد عمل کہا نون لیگ دھڑے بندی کا شکار ہے ایک گروپ ڈیڑھ سال پورے کرنا چاہتا ہے بولے فوج کے اندرونی معاملات میں عمران خان نے کبھی مداخلت نہیں کی جنرل باجوا کے ساتھ بڑے احترام کا تعلق رہا ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں جتنا جلدی الیکشن ہوں گے بہتر ہوگا حکومت کے اتحادی پیپلز پارٹی کے رہنما اور وفاقی وزیر خرشید شاہ نے بھی جلد انتخابات کی حمایت کر دی کہا الیکشن قوانین میں ضروری ترمیم کر کے نومبر دسمبر یا پھر جنوری تک ہر صورت الیکشن کی طرف جانا چاہیے جیال رہنما نے پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہونے کی وارننگ بھی دے دی تحریک انصاف کے منحر فراقین قومی اسمبلی کے خلاف نا اہلی ریفرنسز کی سمات الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا کچھ دیر بعد سنائے جائے گا پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف قانونی جنگ کا اعلان کر دیا کہا سیاسی قیادت کا سکندر سلطان راجہ پر اعتماد صفر ہو چکا انہیں چاہیے نون لیگ میں کوئی عوضہ لے لیں فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن کے ممبر سن نسار دورانی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا آرٹیکل ترے سٹے کی تشریح کا معاملہ چیف جاسٹس نے استفسار کیا کہ کیا پارٹی سربراہ کو کاروائی کرنے یا نہ کرنے کی اجازت دے دیں جاسٹس منیب نے ریمارکس دیے منحرف رکن کا ووڈ شمار نہ کرنے کا نکتہ بھی موجود ہے چیف جاسٹس نے کہا ایسے معاملات پر کہیں لائن کھیشنا پڑے گی ایٹرنی جنرل اشتر اصاف سے معاملت طلب مریم نواز ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کو بیتاب نون لیگ آج سوابی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی چھوٹا لاہور کرکٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری پاکستانی روپے کی بے قدری کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے انٹر بینک میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار ایک سو نوے روپے کا ہو گیا اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس دیس سو پوائنٹس تک جا گرا لاہور میں کینسر کے مریضوں کا مفت عدویات نہ ملنے کے خلاف شدید اعتجاج میٹرو بس کا ٹریک بلوک کر دیا شدید گرمی کے باعث خاتون مریضہ بے ہوش ہو گئی اور سیون میں مانجن کے غریب انڈس ہائیوے پر ٹرک اور وین میں خوفناک تصادم حاصل میں پندرہ فراد جانباق ساتھ زخمی ہوئے